وادی کشمیر میں ایک عام بات یہ پائی جاتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر یا پھر سیول سروس میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں وہیں وادی کے بچے بھی اس سے باہر سوچ نہیں پاتے اور ہمیشہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ آخر انہیں کون سے شعبے میں جا کر اپنا کریئر بنانا چاہیے تاہم انہی میں سے سرنگر کی پچیس سالہ عرم فروز نے کچھ الگ سوچا اور اپنا کریئر ایک شف کے طور پر بنایا نٹی پورا سے تعلق رکھنے والی عرم نے جس شعبے کا انتخاب کیا اس میں خواتین کی دلچسپی کم ہی پائی جاتی ہے تاہم اس شعبے کو چن کر وہ اس وقت وادی کی کم عمر ہارٹ کچن شیف مانی جاتی ہے جبکہ وہ اس وقت ان طالبات کے لیے بھی مشل رہا ہے جو اس شعبے میں آنے سے قطرہ کر چند شعبہ جات تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہتی ہیں میرا نام عرم ہے میں سلینگر سے بلانگ کرتی ہوں آپ پروفیشن میرا شیف ہے اچھا لگتا تھا ابھی ایسی پہلے پروفیشن نہیں تھا مجھے کہ میں شیف بنوں گی تو گر میں ہی سب پہلے سرکتی تھی اچھے سے پریزن کرتی تھی تو گر میں ایک مسکان آتی تھی گرون کے چہرے پر لیڈوز کے چہرے پر تو بولا تھا میں نے کہ شیف پروفیشن نہیں کروں میں یہ کورس کروں تو گرون نے تب سپورٹ نہیں کیا بولا نہیں پاپا کوتنا پتا نہیں تھا تو اس نے بات آگے کی جسی میرے بڑے جو ہے انہوں نے بولا نہیں کھاندھا نہیں لڑ کیا ایسی نہیں کرتی ہے تو تم مشکلیں ہوئی بہت منانے کی کوشش کی تو مانا نہیں کسی نے پھر اس کے بعد ایک آئیچہ میں شورٹم کورس نکلے تھے اللہ کا شکر ہے جی آئیچہ سرین اگر میں شورٹم کورس نکلے تھے تو پھر ابو کو میں نے بولا اب شورٹم کورس ہے تو کرلوں گی بس زیادہ ٹائم نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا تو بولا شوق ہے تو کر لو مالا شوق ہے تو کر لو اب اس شوق ہے لیے تو گئی میں پھر وہاں پہ ایک شخص سال میں آپ نے گئی ٹوانٹی ٹوانٹی پھر وہاں پہ ایک شکویق سر تھے انہوں نے بولا تم نہیں چھوڑنے اس پروپیشن میں تم اچھے سے کرنا تمہارا ہولڈ بہت اچھا ہے تم جا سکتے ہو بہت آگے اس میں میں تھا اس گھریر وہ نگوں نے چ 누가 کچھ رکی possibile ٹوانٹی 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 ٹھین先 سے انہوں نے بولا اور کوئی؟ کے بعد۔ہاں چون جس ہفتے ہیں تو ہسین سک کا کی που ہیں شو اور ہم آخر خاند پڑORA جانے ہیا اور مجھے سے ہسین شف شب سے یہ انہوں نے یعنی ہوگی heel متعلق پے کر رہاđ اگروں نے خاندہ ہوجو بزر میں تھا تو خاندہ رہے سکتے ہیں اگر رہا مور و بالکہ ہسین شف کو سیکھ دیکھتا ہے ہے میرے ساتھ اور سب لوگ مطلب کبھی کبار فیملی کازنز بیٹھتے تو تیز تو ہوتا ہے آواز وہ یہ لیکن اچھا لگتا ہے کہ جب وہ مجھے بولتا ہے وہ بنا لو یہ کر لو بہت ساروں کے پاس میرے اپنے فرنڈز ہیں جن کے پاس بہت دگریز ہیں لیکن ان کے پاس وہ سارے جوب نہیں ہوتے کیونکہ آپ کو پاتا ہے کشمیر میں کتنی انمپولاریمنٹ ہے سارے لوگ پہلے جاتے ہیں ڈاکٹر بنے پھر کتنے لوگ ڈاکٹر بنیں گے یا پھر کچھ کرتے ہیں انجینئر کتنے ہی انجینئر بنیں گے ابھی دیکھو آپ لڑکا یہاں تکی لڑکیاں بھی ڈرگز میں ہے ابھی انوالو ہے اگر وہ دیکھیں گے دوسرے پروپیشنز ہے مطلب ش مجھے لگتا ہے اچھا ہے اچھا فیلڈ ہے اگر ایک نظرے دیکھیں گے ہم یہ فیلڈ بہت اچھا ہے بزنس کے لیے یا اگر ہم چاہیں گے تو پھر اپنا ہی بزنس کر سکتے ہیں جو ہو سکتے ہیں جب مطلب کھانا دیتے ہیں لوگوں کی سمائل جو آتی ہے وہ انسپائر کرتی ہے کہ مطلب بندہ ہس رہے ہماری وجہ سے وہ انسپائر کرتا ہے کہ اور اور آگے جائے اور اچھا فور دے ان کو اب تو اب حسین شف کے ساتھ انہیں سکھایا تو بہت انسپائر ہوں میں ان سے حسین شف سے بہت انسپائر ہوں میں آپ کی میسیج کیا رہے گی یہاں کہ لڑکا لڑکیں گے خاص طرح پر جو آپ کی لڑکیں گے ہوں کہ آپ کی امور بھی بہت چوتی ہے آپ بہت چوتی ہے میسیج میں کیا دوں مطلب سب کو اپنا ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے بڑے ہو کے پہلے چلو چھوٹی اومر میں ہوتا ہے سب کو ڈاکٹر انجینئر پولیس لیکن جب آگے کی جاتے پتا چلتا ہے کہ سکوپ کس میں ہے میسیج میں یہ دوں گے آپ اچھے سے دیکھا کرو سونچو مطلب جانا کہاں ہے آگے جا کے ہمیں فائدہ کہاں سے ہوگا اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا غلط کام بھی نہیں کرنا ہے جو ہمیں آخرت میں مطلب بکھتنا پڑے یہ اب دیکھو اچھے سے دیکھو سونچو یہ اس فیلڈ کے بارے میں بھی سونچو یہ بہت اچھا فیلڈ ہے اور اب ابھی تو ہوتلز بہت بڑھ رہے کشمیر میں تو یہاں تو ہو جائے گے کس کی ضرورت پڑے گی پڑے گی موسیقی